بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سوڈنٹس کیسے آپ ہمارا آج کو جو لیکچر وہ لیٹ کے حوالے سے ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹونٹی فست اگست کو جو ہے وہ لیٹ کا پیپر ہے سلیبس وغیرہ آلڈی ڈسکس ہو چکے ہے شیئر ہو چکے ہے اب ہم ایک سیکنس کے ساتھ اس کی تیاری کریں گے جس میں ہم روزانہ جو ہے وہ کچھ پورشن انگلیش کا کچھ اردو کا کچھ ایسے پھر پرسنل سٹیٹمنٹ جھیکے اور ٹین ڈیرز کے بعد پھر ہم اس میں اسلامیات اور جو پاکستان سٹیڈی ہے اس کو ایڈ کر دیں گے اور جھیکے اور اردو کا جو پورشن ہے وہ ہم اس کو کیا کر دیں گے وائنڈ اپ کر لیں گے انگلیش کے پورشن کے اندر جیسے کہ آپ کو پتا کہ لیٹ کے حوالے سے یہ بک آپ سب لوگوں کے پاس ہونی چاہیے انگلیش کے پورشن کے اندر آپ کے پاس جو ہے وہ سینونم تین چیزے آتی ہیں سینونم آتے ہیں انٹرونم آتے ہیں اور پریپوزیشنز آتی ہیں پیپر کے اندر یہ تین چیزے آتی ہیں سینونم انٹرونم اور پریپوزیشنز سب سے پہلے ہم سینونم جو کریں گے وہ اے اور بی لفظ کے سینونم اب یہاں پر بک میں آپ کی آسانی کے لیے کیا کیا ہوئے کہ اس کی جو آپ کے پاس اردو کا ترجمہ ہے ہر لفظ کا وہ بھی دیا گیا ہے پیپر میں کس طرح آتا ہے پیپر میں اس طرح آتا ہے کہ ایک لفظ آپ کو دیا ہوگا اور اس کے ساتھ چار آپشنز ہوں گے اور آپ کو کہا جائے گا کہ اس کا سینونم لکھیں اب اگر آپ کو ڈریکٹ سینونم آتا ہوگا تو وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا ہم نے اس کو ایم سی کیوز میں نہیں بنایا کہ ہم ایم سی کیوز بنائیں کہ ایک لفظ دکھیں اور اس کے بعد نیچے چار آپشنز ہوں اور اس میں سے آپ کو کہیں کہ جناب وہ پھر تھوڑا سا رٹا میں چلا جائے گا اس لئے ہم نے اس کو نہیں کیا ہم نے سمپل اس میں کیا کیا ہے جیسے لفظ ابینڈن ابینڈن کیا کے مطلب ہوتا ہے ترک کرنا کیا مطلب ہوتا ہے ترک کرنا چھوڑ دینا تو اس جی کا ہم نے کیا کر دی ہے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اس کے جو ہے وہ انٹر неم اور سینونم دونوں کیا دے دی ہم نے سا آد دے دی ہے تو اس کے ساتھ ابینڈن کے ساتھ لکھا ہوا ہے ترک کرنا یا ڈیزرٹ ڈیزرٹ کا مطلب کیا ہوتا چھوڑ دینا ترک کر دینا یہ اس کا کیا ہو گیا یہ اس کا ہو گیا سینونم ہو گیا ability صلاحیت اس کا کیا ہے جناب آگے اس کے ورڈ ہیں اور ورڈ کے ساتھ کیا ہے اس کا سیرونم دیا گیا یہاں پر جسٹ ای منٹ اس میں اوپر تھوڑا سا وہ جو ہے نا ورڈ اور سیرونم کا وہ ورڈ ورڈ لکھا گیا یہ ورڈ اور سیرونم ہے اس کے بعد کیا ہے ابو ابو کا مطلب کیوں تو اوپر اور اوور ہیڈ بھی کیا ہوتا ہے سر کے اوپر ہو گیا ابینڈنٹ وافر مقدار میں ہونا اور ایمپل کا مطلب بھی کیا ہے حد سے زیادہ ہونا کسی چیز کا کوچ چیز جب زیادہ ہو جائے اسyorلش کیا جاتا ہے اسی طرح ایکوریٹ ایکوریٹ کا مطلب کے ہوتا ہے درستỗ کی tekrar اچیو اچیو کا مطلب اس کا اکوائر بھی ہو سکتا ہے اکمپلش ہو سکتا ہے ایک لفظ فہم پتا ہے Value ہے اس کے بعد ہے جیسے عدالتوں پر ہوتا ہے forget the next hearing نیسٹ ہے یا کسی چیز کو ملتوی کر دیا ہے کسی چیز کو ڈیلے کر دیا ہے یا ریسیس کلاس جب آپ کی چل رہی ہوتی ہے تو اس میں آپ کو جو بریک ملتی ہے تو آپ کی کلاس کیا ہو جاتی ہے ایڈجورن ہو جاتی ہے جی بریک کے بعد وقفے کے بعد آپ آ جائیں تو اس وقفے کو ہم انگلیش میں کیا کہتے ہیں تفریق کو کیا کہتے ہیں ریسیس بھی تو کہتے ہیں عدالتوں میں لفظ کیا یوز کرتا ہے ایڈجورن کا اور ہم اپنی عام زبان میں کیا لفظ یوز کرتے ہیں لیکن دونوں کا مطلب کیا ہے سیم ہے اسی طرح ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ کرتا کیا ہے بیسیکلی ایڈوکیٹ اپنے کلائنٹ کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے تو ایڈوکیٹ کا لفظی مطلب ہے کسی کو کیا کرنا سپورٹ کرنا افریڈ خوف زدہ ہونا تو سکیڈ بھی کیا ہوتا ہے خوف زدہ اسی طرح آفٹر جو اس کے پیچھے ہو فالو کرنا اگریسیو اگریسیو کون ہو تو پور تشدد وائلنٹ ملیٹنٹ کیا ہوتے ہیں دہشتگرد کیا ہوتے ہیں سارے کے سارے اگریسیو اچھے اس میں ایک چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہوں کبھی کبھی وہ سینونم کے ساتھ ساتھ نا ورڈ انالوجی دے دیتا ہے کیا دیتا ہے ورڈ انالوجی یہ ورڈ انالوجی کیا ہوتا ہے کہ ایک لفظ کا دوسرے لفظ کے ساتھ وہ تعلق دے دیتا ہے جیسے ملیٹنٹ ہے یہ جو دہشتگرد اور اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ اگریسیو ہوتے ہیں یا وہ اس طرح کر دیتا ہے کہ جناب جو کارپینٹر ٹو وڈ ہے تو آپ بتائیں کہ یہ بندہ کیا کام کرتا ہے اگر کارپینٹر کا کام کس کے ساتھ ہے وڈ کے ساتھ ہے تو گولڈ سمیتھ کا کام کس کے ساتھ ہے گولڈ کے ساتھ ہے تو اس طرح کا ریلیشن بھی پیپر میں آ سکتا ہے کہ وہ آپ کو دو ایک پیشہ اور اس کا کرنے والا اس کا ریلیشن دے دے اور آپ کو نیکس کہا کہ آپ اس کا کیا کریں لیکن زیادہ تر کیا آئیں گے سینونم اور انٹونم آئیں گے یہ پوری اکلس جو ہے یہاں تک بی تک آپ نے کرنی ہے تک آپ کو زیادہ بوجھ بھی نہیں بنے گا اور بارہ سے تیرے دنوں میں ہم کر لیں گے بیٹ بیٹ کیا ہوتا ہے جی برا روٹن اپنے لفظ سنو نا روٹن اگ روٹن اگ گندہ انڈا تو بیٹ بھی گندہ اور روٹن بھی کیا ہوتا ہے گندہ برا بین بین لگا دیا جی بین لگانے کے مطلب کیا ہو گیا روک دیا stop کر دیا چک کر دیا یا پروہیٹ کر دیا سارا ایک ہی لفظ ہے بیرن بیرن کس کو کہتے ہیں بنجر کو بیرن کیا ہوتا ہے بنجر تو یہاں پر کہا ہے ان پروڈکٹیو تو ان پروڈکٹیو کیا ہو گیا جس کے اوپر پیداوار نہ ہو وہ بھی بنجر اور بیرن بھی کیا ہے بنجر ہو گیا اس کے بعد ہے بیشفل بیشفل کون ہوتا ہے جو شرمیلہ سا ہو شائے کیا ہوتا وہ بے شرمیلہ اس میں اکثر کیا ہوتا ہے کہ بیشفل یا شائے شائے کے ساتھ شیم شیم الگ ہے شائے الگ ہے شائے تو شرمیلے کے لیے لفظ جوز ہوتا ہے اور شیم لفظ ہوتا ہے شرم وہ نیگٹیف سنس میں ہم نورملی یوز کرتے ہیں جو ایک بندہ کسی جگہ پر جو ایک ہم کہتے ہیں نا یہ بڑا شائے ہے یہ شرمیلہ بچہ ہے اور شیم والا لفظ شیمفل وہ بے شرم کے لیے یوز کیا جاتا ہے تو یہ دونوں لفظ کیا ہیں الگ الگ الفاظ ہیں اسی طرح یہ ہر لفظ کے آگے اس کا مطلب لکھا ہو ہے یہ بک کا پیج نمبر 2 ہے جو آپ نکل کر کے لانے ہیں سینونم اے اور بی والے سارے کے سارے اس کے بعد نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے جب سینونم ختم ہوں گے تو آپ کے پاس ایک لسٹ آ جائے گی انٹرنم کی پوری کی پوری اس میں ایک لسٹ ہوگی جس میں سینونم بھی ہوں گے ساتھ اور ساتھ ساتھ اس کے کیا ہوں گے انٹرنم بھی ہوں گے دونوں چیزیں اکٹھی ہوں گی اور ایک لسٹ ہوگی جس میں صرف سینونم اور انٹرنم ہوں گے اکٹھے نہیں ہوں گے پیج ٹونٹی ون پہ آپ نے آنا ہے اس کے بعد انٹرنیم ہے انٹرنیم کیا ہوتا ہے متزاد الفاظ متزاد یہ ہے جناب پیج نمبر اکیس کے اوپر اس کی ایک لسٹ ہے اب ابینڈن اسی لفظ کو لے لیتے ہیں ابینڈن کا مطلب کیا تھا ترک کر دینا چھوڑ دینا کیپ کا مطلب کیا ہوتا ہے اپنے پاس رکھنا تو یہ اس کا کیا ہو گیا انٹرنیم ہو گیا متزاد ہو گیا اسی طرح ابریویٹ ابریویٹ کیا ہوتا ابریویشن لکھتے ہیں ہم یا تو یہ ہوتا کہ جناب یہ جی O V E R N M E N T گورمینٹ اس کو ہم ابری ویٹ کرتے ہیں مختصر کر دیتے ہیں کیا کر دیتے ہیں ابری ویٹشن میں کیا کیا جاتا ہے کسی بھی لفظ کو کیا کرتے ہیں شارٹ کر دیتے ہیں مختصر کر دیتے ہیں تو اس کا کیا ہو جائے گا اب یہ ابری ویٹ ہے اور اس میں اولٹ میں ہم نے کیا کر دیا کسی بھی چیز کو انکریز تو ابری ویٹ انکریز اور انکریز کے ساتھ ڈیکریز بھی ہو سکتا ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہاں پر پیپر میں کون سا لفظ آیا ہے ایبری ویٹ کا انکریز بھی ہو سکتا ہے ایبری ویٹ میں چیز کو کیا کرتے ہیں مختصر کرتے ہیں اور انکریز میں چیز کو کیا کر دیتے ہیں بڑھا دیتے ہیں اسی طرح جنب آپ یہاں پر آگے فردر دیکھیں کہ ایبل ایبل کیا ہے قابل اور اس کا کیا ہو جائے گا انکیپیبل جو کسی بھی کام کا نہ ہو یہ کیپیبل کا بھی ہو سکتا ہے اور ایبل کا بھی دونوں کا کیا ہے انکیپیبل اب ایبینڈنٹ کا ہم نے کیا پڑا تھا اب ایبینڈنٹ کا ہم نے پڑا تھا جناب وہ جو وافر مقدار میں ہو اور سکیر کیا ہوتا ہے سکیر کیا ہوتا ہے جو ختم ہونے والا ہو جس کے ختم ہونے کا خطرہ ہو ایک وافر مقدار میں اور ایک کے ختم ہونے کا خطرہ اسی طرح آپ اس میں دیکھ لیں گے ایکٹیو کے ساتھ پیسیب بھی ہوتا ہے اور آئیڈل بھی دونوں ایک ہی چیز ہے اچیو فیل ایڈ سبٹریکٹ ایڈیکویٹ انسیفیشنٹ ایڈیکویٹ ان ایڈیکویٹ بھی ہوگا اور ایڈیکویٹ کا کیا ہوگا سفیشنٹ بھی ہوگا ایڈمٹ ڈینائے ہوگا ایڈوانس ریٹریٹ ہوگا ایڈوانٹیج ڈیس ایڈوانٹیج افریڈ کونفیڈنٹ آفٹر بیفور اگینسٹ فار اسی طرح کر کے آپ بی تک چلے جائیں گے یہ پیج نمبر ٹونٹی ون سے لے کر ٹونٹی ٹو تک ہے جس میں لاسٹ ہے براڈ براڈ کیا ہوتا ہے وسی اور نیرو کیا ہوتا ہے اس کا تنگ تو یہاں پر یہ ہر لفظ کا معنی بھی لکھا ہوگا بائی سیل بگ سمال بیٹر ورس بیسٹ ورسٹ بینیفیشنٹ اچھا اس میں ایک چیز ذہن میں رکھے اکثر وہ کیا کرتا ہے کنفیوز کرنے کے لیے نا اب دیتا ہے بیٹر اور ادھر آپشن دیتا ہے ورسٹ کی بھی اور آپ کے ساتھ آپشن ہوتا ہے ورسٹ کا اکثر ایک یہ والا کوششن وہ دیتا ہے لوگ کنفیوز کیوں ہو جاتے ہیں اب اکثر بیٹر ورسٹ دیکھیں گوڈ بیٹر بیسٹ بیڈ ورس ورسٹ تو بیٹر کونسی ڈگری ہے سیکنڈ تو سیکنڈ ڈگری کے انٹونیم بھی کیا ہوگا سیکنڈ ڈگری میں آئے گا سیکنڈ ڈگری کے انٹونیم آئے گا ورسٹ تو تھرڈ ڈگری ہے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تو پھر اس کا ایکزیکٹ کیا ہوگا بیٹر کا ورسٹ اگر ہوتا بیسٹ تو بیسٹ کا کیا ہوتا ورسٹ کیوں بیسٹ بھی تھرڈ ڈگری اور ورسٹ بھی کیا ہے تھرڈ تو گوڈ ہے تو گوڈ کے ساتھ کیا آئے گا گوڈ کے ساتھ بیڈ آئے گا گوڈ کے ساتھ ورسٹ نہیں آئے گا کیوں کیونکہ good جو ہے وہ first degree اس کے ساتھ کیا ہوگا first degree آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے جناب اس کے بعد اسی book کے اندر آپ open کر لیں آپ کی exercises دی ہوئی ہیں اس کے حوالے سے preposition کے حوالے سے جو کل کے لیے آپ نے اس میں کرنا ہے آپ نے کل جناب اس کے اندر exercise جو کر کے لانی ہے پہلی exercise کر کے لانی ہے بلکہ آپ exercise کے بلے اس کا table کر کے لائیں کل جناب page 32 پہ آپ آج ہیں page 32 open کر لیں preposition کے لیے page 32 prepositions page 32 میں آپ prepositions open کر لیں اور اس کے اندر جو آپ نے preposition کا ایک چارٹ اب اس میں آسانی کیا کر دی ہے اب prepositions کتنی ہوں گی تدات میں اگر میں فکریں پڑھانا شروع کروں تو یہ تو ایک لاکھ فکرہ ہو جائے کہ ہم اس کو کیسے کریں گے اب یہاں پر آپ لوگوں کی ہم نے کر دی ہے آسانی آسانی کیسے کر دی ہے کہ کچھ set بنا دی ہیں کہ بھئی یہ خاص preposition اس جگہ پر آئے گی تو اگر کوئی بھی ایسی چیز وہ پوچھے گا تو آپ نے یہ والی preposition لگانی ہے basic basic پہلے یاد کریں جیسے سب سے پہلے ایک preposition آپ کی کیا ہے in ہے ان کے ساتھ آپ یہاں پر دیکھیں کہتا ہے جی کہ days of the week days of the week ہے اور اس کے بعد کیا ہے جیسے اور آگے اس کی ڈیٹیل دے دی کہ month time year in august in the morning in 2006 in an hour تو اگر آپ کے پاس کوئی بھی منت آئے اگست ستمبر اکتوبر نومبر دسمبر تو ان کے ساتھ آپ نے کیا لگانا ہے in اگر ہو نا exact date تو پھر on لگے گا پھر کیا لگے گا آپ کا test کب ہے اگر میں پوچھوں کہ جناب let کا test کب ہے تو آپ کا جواب ہوگا سر میرا let کا test ہے in august 2022 22 اوہ بھئی آپ کا let کا test کب ہے on ہے on کب ہے on ہے 21st august 2000 22 فرق کیا ہے in کیوں لگایا on کیوں لگایا پہلے میں in اس لیے لگایا کہ مہینہ ہے اور اس میں particular جو ہے وہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ date کون سی ہے اور جب خاص دوسرے میں کیا آپ بتا رہے ہیں اس کو date تو date کے ساتھ آپ نے ہمیشہ کیا لگانا ہے on لگانا ہے اور باقی منت ہے week ہے in july in 2006 آپ کا پیپر کب ہے in 2022 in the month of august or july اسی طرح کیا ہے جناب کہ in and are ایک گھنٹے کے اندر in and i will be there in and are on نہیں آئے گا and are کے ساتھ کیا آئے گا in and are اچھا جناب ٹھیک ایک اور لفظ ذہن میں رکھ میں ہے آپ سب لوگ اگر میں کہوں کل میں نے کتنے بجے بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا آنا ہے ایک بجے ایسی ہے نا میں نے کہا جی کہ کل سب لوگوں نے ایک ایم پہ آنا ہے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کل آئیں گے in time اور کچھ ایسے ہوں گے جو کل آئیں گے on time in time والے کون ہوں گے اور on time والے کون ہوں گے میں کہوں گا کہ جناب کیا نام ہے آپ کا ali came in time یا ali comes in time آپ کا نام کیا ہے مبین مبین comes on time اب فرق کیا ہے in time اور on time time کتنا ہے ایک بجے اگر ایک سے دو چار پانچ دس منٹ کوئی بندہ پہلے آئے گا تو وہ کیا ہوگا in time اور جو exact ایک بجے آئے گا تو وہ کب آئے گا on time صرف مجھے یہ بتا دیں کہ جو news telecast ہوتی ہے وہ in time ہوتی یا on time ہوتی ہے ہمیشہ گیارہ بجے والی خبر کتنے بجے ہوگی گیارہ بجے بارہ بجے کی خبر کتنے بجے ہوں گی وہ ایک منٹ بھی پہلے نہیں ہوتی تو جب بھی کوئی ایسی چیز جو exact time پر ہو تو اس کا کیا لفظ ہوگا on time اور اگر کوئی چیز وقت سے پہلے پہلے وقت کے اندر اندر آج ہے تو اس کے لئے کیا لفظ use ہوتا ہے in time use ہوگا اسی طرح at آگے کیا ہے at at ویسے ہوتا ہے جب کوئی چیز کسی چیز کے ارد گرد کیا ہو ارد گرد اس کے round about میں ہو exact نہیں اسی کے ساتھ اگر میں آپ کو on کا سمجھا دوں تو on تو بڑا آسان ہے جب کوئی چیز کسی چیز کے بالکل exact اوپر پڑی ہو اور اس کی surface کو touch کر رہی ہو تو یہ on ہے یہ مجھے بتائیں یہ جتنی چیزیں پڑھیں گے table کے ساتھ touch ہے کے نہیں یہ remote یہ book یہ LCD یہ سب کیا ہے on the table یہ سب کیا ہے on the table ہم اس وقت بیٹھے ہیں birdwood road پر اردو میں تو ایک جیسے ہے میز پر کتاب پڑی ہے کتاب میز پر پڑی کیا ہے پر ہم سب کہاں بیٹھے ہیں birdwood road پر اچھا مجھے یہ بتائیں ہم road پر بیٹھے ہوئے اگزیکٹ اوپر بیٹھے ہیں کس سائٹ پر اس کے اردگرد بیٹھے ہیں اردگرد تو ہم کیا ہے ہم at birdwood road ہیں آپ کی جو academy ہے وہ کہاں پر ہے at birdwood road my school is situated at my academy is situated at I am standing at آپ چوک پہ کھڑے ہیں اگزیکٹ بلکل چوک درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں یہ کہیں پر دائیں پہ کھڑے ہوتے ہیں جب آپ دائیں میں کھڑے ہوتے تو آپ کہاں کیا کے night weekend اور past time کے لیے سب کے اگزیکٹ کرنا ہے اچھا سنس اور فار کم ہے یہ ایک سوال کنفرم آتا ہے یہ تو جو لوگ پچھلی بار 48 49 والے ہیں نا وہ توجہ سے دیکھ لیں کیونکہ یہ سوال بہت بار آیا ہے سنس اور فار یہ تقریبا جتنے بھی آپ پیپر اٹھائیں گے نا اس میں سنس اور فار کا یوز تو ضرور آتا ہے اس کا سب سے آسان ترین فرمولہ میں آپ کو بتا دوں ایک تو پہلی بات ذہن میں رکھیں کہ سنس اور فار یہ جو آپ کے پرفیکٹ کنٹینیس ٹینس ہے اس کے اندر آئے گا کسی اور ٹینس کے اندر نہیں آئے گا پرفیکٹ کنٹینیس کون سے ہوتے ہیں کہ جس میں کچھ کام کمپلیٹ ہو چکا ہو اور کچھ کام ابھی کمپلیٹ ہونا ہو صبح سے دوپہر سے شام سے دو گھنٹ جس میں ٹائم ہو جس میں کیا ہو ٹائم ہو اگلا فرمولہ یہ یاد رکھنا سب سے آسان ترین اچھا جو فرمولے ہوتے ہیں نا وہ نائنٹی فائی پرسن ٹھیک ہوتے ہیں اور کبھی کبھی تھوڑ تھوڑے کیا ہوتے ہیں غلط لیکن آپ کے پیپر کے لیے فرمولہ ہنڈر پرسن ٹھیک رہے گا وہ کیا ہے اگر کسی کو ٹائم بتانا ہو تو ہم کیسے بتاتے ہیں پانچ بج کر چھے منٹ اگر مزید اگزیکٹ بتائیں تو پھر کیسے بتاتے ہیں دس سیکنڈ بھی ہو گئے ہیں تو ٹائم بتانے کے لیے سب سے چھوٹی چیز کیا ہے سیکنڈ یہ لفظ یہ لفظ اگر کہیں پر بھی انگلیش میں لگا ہونا آنکھیں بند کر کے ساتھ کیا لگا دینا ہے اور باقی سب کے ساتھ کیا لگا دینا ہے مورنگ کے ساتھ کیا لگے گا نائٹ کے ساتھ کیا لگے گا ایونگ کے ساتھ کیا لگے گا اور دو گھنٹے سے ٹو آر سے فار اگر اس میں کنفیوز کرنے کے لئے اس نے لکھا کئی آر کئی گھنٹے بات کئی کی نہیں ہے آگے کیا لفظ ہے آر تو آر کے ساتھ کیا لگے گا فار منٹ آر ڈے وہ جناب ادھر بیس سال ٹونٹی ایئرز سے رہ رہا ہے ہی ہیز بین لیونگ ہیر فار ٹونٹی ایئرز کیونکہ ایئرز آگیا تو کیا آئے گا مینی ایئرز مینی کو چھوڑ دیں کیا آگے آگے ایئر وہ پہلے ہم نے پڑھاتا ہے جی وہ ٹائم کلکولیٹ ہو تو نہ کلکولیٹ ہو چھوڑ دیں ان باتوں کو آسان ترین یہ ہے کہ جہاں پر یہ چیزیں آئیں گے وہاں پر کیا لگے گا فار اور باقی سب کے ساتھ کیا لگے گا سنس وہ انیس سو اسی سے یہاں رہ رہا ہے تو کیا آئے گا سنس نائنٹین ایٹی آ جائے گا ایک سوال یہ آپ کا آتا ہے اچھا ایک ہوتا ہے اگو اور ایک ہوتا ہے بی فور ایک ہوتا ہے اگو اور ایک ہوتا ہے بی فور آج آج سے پہلے جو چیزیں ہوئی ہیں وہ اگو تھی وہ کیا تھی اگو اور ایک چیز جو ابھی آنی ہے اس سے پہلے اگر کچھ ہوگا وہ بی فور ہوگا میں سمجھاتا ہوں کل جو ہے نا آپ نے بی فور ٹائم آنا ہے کل آپ نے کیا کرتا ہے بی فور ٹائم آنا ہے مستقبل میں جب بھی ہم کسی کو پہلے بلائیں گے تو کیا لگائیں گے بی فور وہ جناب وقت سے دو سال پہلے اس نے یہ کیا تھا تو ٹو ایئرز اگو کیا تھا جب کچھ چیز پاسٹ میں ہوگی نا تو پاسٹ کے لیے کیا ہوگا اگو اور فیچر کے لیے کیا ہوگا ہے دونوں کا مطلب ایک ہے کام کا پہلے ہونا فیچر میں کام کا پہلے ہونا کیا ہے بی فور اور پاسٹ میں کام کا پہلے ہونا کیا ہے اگو ہے تو یہاں پر کیا ہوگے ماضی کی بات کریں گے جب بھی پاسٹ کی بات کریں گے تو ہم کیا لگائیں گے اگو اور جب بھی ہم بات کس کی کریں گے تو ہم کیا لگائیں گے بی فور لگائیں گے اس کے بعد ٹو اور پاسٹ یہ آپ سب لوگوں کو پتا کے ٹائم بتانے کے لیے ہم کرتے ہیں کہ جناب یہاں سے لے کر یہاں تک یہاں سے لے کر یہاں تک انٹل فرائیڈے اب دونوں میں فرق کیا ہے تل اور انٹل کس میں فرق بتا رہا ہوں تل اور انٹل تل میں دونوں لیمٹس موجود ہوں گی پہلی بھی اور آخری بھی اور انٹل میں صرف کتنی لیمٹ ہوگی ایک آخری ٹھیک ہے جناب آپ کی کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے فرام فرست اگست تل ٹوانٹیت اگست تو کیا ہے دونوں لیمٹس ہیں تو کیا لگائیں گے درمیان میں تل آپ کی کلاسس چلیں گی انٹل ٹوانٹیت اگست اگر صرف آخری لیمٹ ہے تو پھر کیا لگائیں گے انٹل آخری لیمٹ ہوگا تو انٹل اور اگر دونوں لیمٹس موجود ہیں تو درمیان میں کیا لگے گا تل اس کے بعد لاسٹ ہے بائے جب بھی آپ گھڑی کا ٹائم بتائیں گے تو کیا ہوگا بائے کسی بھی چیز پہ ٹریول کریں گے تو بائے آئے گا آئیم ٹریولنگ بائے ٹرین ہیز ٹریولنگ بائے ایرو پلین تو وٹس ٹائم بائے یور وچ یہ اس میں ایک ٹیبل ہے یہ ٹیبل آپ نے صرف اسی جس پوزیشن میں موجود ہے پیج نمبر تھرٹی ٹو کے اوپر اسی پوزیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ ٹیبل یاد کر کے آنا یہ انگلیش کا کل کا کام ہے کل کا انگلیش کا ٹیسٹ ان سینونیم سے ان انٹونیم سے اور اس پریپوزیشن کے ٹیبل سے ہوگا یہ کل کے لئے ہے اب آگے آجیں جی آپ اس کو اوپن کر لیں نیکسٹ جو آپ کہے اب وہ آجیں اس کے اوپر دوسرا کام کیا ہمارا اردو کا اردو پہ آجیں جی آپ اردو کو پورشن اوپن کر لیں بک کا اور اردو کے لئے کل آپ نے کیا کرنا ہے اردو کے لئے پیج آپ اوپن کریں سب سے پہلے سیونٹی ون بک کے اندر پیج آپ اوپن کر لیں اردو کا سیونٹی ون پیج سیونٹی ون پیج اوپن کریں اور اس میں ہے واحد اور جمع الف اور بے کے واحد اور جمع کرنے آپ نے الف اور بے والے اور وہ سارے لوگ جن کی اردو کمزور ہے اگر بہتر بنانا چاہتے تو وہ ابھی ٹائم ہے بیسن بہت بڑا ٹائم ہے آپ یہ ایک ٹیبل میرے خلال میں ایک گھنٹے میں لکھا جائے گا آپ اس کو دیکھ کر ہاتھ سے لکھیں گے اکثر لوگوں کو لفظی نہیں لکھنے آتے اردو کے اس میں لکھا ہوئے آخر آخر آیت آیات اثر آثار احسان احسانات عدب عداب استاد اساتذہ اشارہ اشارات افغان افغانہ افاغانہ اکتباس اکتباسات امام آئیمہ اکبر اکابر امیر عمرہ آفت آفات اب آبا اجنبی اجانب پیپر میں کیا ہوگا ایک لفظ لکھا ہوگا اس کے آگے تین مختلف لفظ لکھے ہوں گے چار مختلف لفظ لکھے ہوں گے اور آپ نے بتانا ہوگا کہ اس کی واحد کی جمع کیا ہے تو کل کے لیے واحد جمع الف اور بے والے اسی طرح یہ بک کا پیج نمبر 71 ہے الف اور بے واحد جمع کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے الفاظ مترادف دیکھنے آپ نے الف اور بے والے ہی دیکھنے ہیں لیکن ساتھ اس میں تے تک وہ چھوٹے چھوٹے ٹیبل ہیں الف سے لے کر تے تک پیج نمبر 79 الف سے لے کر تے تک الفاظ مترادف ہیں جناب اس میں الفاظ مترادف کیا ہوتے ہیں ہم مانی یا جنہوں کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں سیننم آسان سہل اس کے بعد عمر حکم استقامت ثابت قدمی آدمی انسان اندھیرہ تاریخی یہ آپ کے الف سے لے کر تے تک پیج نمبر سیونٹی نائن کے اوپر بک کے اندر موجود ہیں اردو میں آپ نے یہ دو چیزیں کرنی ہیں اس کے بعد نیکس آپ آج ہیں ایسے سب سے پہلا آپ نے کام کرنا ہے کہ تین ملٹی ایسے تو بہترین طریقے سے یاد کرنے ہیں جس میں کوئی کمپرومائز ہے ہی کوئی میں اور ہوپ سو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کا جو مضمون ہے وہ انہی تینوں میں سے ایک آ جائے گا تو لہٰذا وہ جو تین مضمون ہے جب تک ہنڈر پرسنٹ آپ صحیح طریقے سے نہیں لکھیں گے ہم ان کے لئے آگے نہیں بڑھیں گے وہ کون کون سے مضمون ہیں بک اوپن کر لیں پیج نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا لیکچر میں نے دیا ہوئے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پہلا مضمون آپ نے کرنا ہے سوشل پرابلمز کا جو کہ پیج نمبر فور نائنٹی ون کے اوپر ہے پیج نمبر فور نائنٹی ون کو پر کل کے لئے آپ کو جو ایسے ہے وہ جتنے بھی سوشل پرابلمز اور آپ کو میں اگر یہ بتاؤں کہ انشاءاللہ امید ہے کہ ہنڈر پرسنٹ یہی مضمون آئے گا ایک مضمون بھی اگر آپ کر لیں گے تو امید ہے کہ یہی آ جائے گا اور یہ کیا ہے اس کے اندر کو پچیس پرابلم ہے مطلب اگر وہ مضمون انیمپلائیمنٹ کا آج کل انیمپلائیمنٹ کا مسئلہ چل رہا ہے انرجی کرائیسز کا مسئلہ چل رہا ہے انفلیشن کا مسئلہ چل رہا ہے کرپشن کا مسئلہ چل رہا ہے ٹیروریزم کا مسئلہ چل رہا ہے پرائیس ہائک پولٹیکل انسٹیبیلیٹی یہ ٹاپکس ہیں اس کے اندر کوئی آپ کے سامنے لکھے ہوں گے پچیس ٹاپک لکھے ہوں گے لالیسنس اس کے بعد انوائرمنٹل پرابلم جتنے بھی مضمون اس کا جواب سب کا کہہ ہے سنگل ایک مضمون ہے میں لیکچر آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں جو نئے لوگ ہیں تو یہ مضمون آپ نے کرنا ہے سوشل پرابلمز کا پیج نمبر فور نائنٹی ون کے اوپر اردو میں بھی ہے اور ساتھ انگلیش میں بھی ہے جو انگلیش میں کرنا چاہیں وہ انگلیش میں کر لیں وہ اردو میں کر لیں پہلے انگلیش میں لکھا ہوا ہے اور فور نائنٹی تھری پہ آپ چلے جائیں اس کا آگے فردر انگلیش میں بھی لکھا ہوگا تو یہ بلینک چھوڑے ہوں گے بلینک کی چھوڑے ہیں کہ جو بھی مضمون آئے گا صرف آپ نے اس خالی جگہ پر وہ لفظ لکھنا ہے باقی برے کے برے مضمون کیا رہے گا آپ کا ایز وٹیز رہے گا سیم رہے گا اس میں کوئی بھی کسی قسم کی تبدیلی نہیں آئے گی مضمون کے بعد آپ کے پاس پرسنل سٹیٹمنٹ ہے اب پرسنل سٹیٹمنٹ ابھی تھوڑی سی چینج ہو چکی ہے پہلے پرسنل سٹیٹمنٹ یہ ہوتی تھی کہ وہ آپ کے بارے میں بوچھتا تھا کہ آپ وکیل کیوں بننا چاہتے ہیں اب وہ پرسنل سٹیٹمنٹ نہیں آتی اب پرسنل اپینین آتی ہے قوار سے سنن لیں فرق کیا ہے سٹیٹمنٹ میں یہ ہوتا تھا کہ ہم بتاتے تھے کہ جی میں کون ہوں اپنا تعرف کرواتے تھے پھر ایل ایل بی آپ کو شوق کیوں ہوا آپ کیوں ایل ایل بی کرنا چاہتے ہیں پہلے ہم تھوڑا سا پروفیشن کا بتاتے تھے اور پھر اپنے بارے میں بتاتے تھے یہ تھی پرسنل سٹیٹمنٹ اب ختم ہوگی اب کیا آگیا پرسنل اپینین پرسنل اپینین اور پرسنل سٹیٹمنٹ میں کیا فرق ہے پرسنل اپینین میں ایک چیز ذہن میں رکھ لینی ہے یہ مضمون ہی ہے جیسے ہم نے پچھلے مضمون پڑھے ہیں اسی میں سے کوئی نہ کوئی وہ مضمون دے دے گا وہ مہنگائی کو پڑھے دے گا کہیں جی بتائیں جی کہ مہنگائی کی وجوہات آپ کے مطابق سوال کیا ہوگا آپ کے مطابق مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں آپ کے مطابق مہنگائی کی وجوہات مضمون وہی ہوگا مہنگائی کا اب آپ نے اپنی کہانی لکھنی ہے جو آپ کی سٹیٹمنٹ یا اپینین آتی ہے ہمیشہ فرسٹ پرسن میں آتی ہے آئی اور وی وہ آپ سے پوچھے گا کہ جی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں تو آپ نے یہ لکھنا ہے کہ جناب ہم مہنگائی کو کم کرنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ غیر ضروری اشیاء کی درامدات کو بند کر دیں اپنے ملک کی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کریں میرے مطابق تو پرسنل سٹیٹمنٹ کس کے مطابق ہے میرے مطابق ہمارے مطابق جو چیز اس نے پوچھی ہے جو مضمون آپ کو آتا ہے وہی مضمون کے فکریں لیکن مضمون میں تو ہم میں اور آئی اور وی کا لفظ نہیں لگاتے اسی کے اندر ہم نے کیا لگا دینا اس کو میں اور وی اگر اردو میں لکھ رہے ہیں تو میں کا لفظ لگا دینا کہ جناب میرے مطابق یہ ہے میں یہ کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ اب وہاں پر لکھا ہے کہ جی مہنگائی کی وجہ کیا ہے مہنگائی کی وجہ جناب کرپشن یہ وہ اب لکھنا ہے کہ میرے مطابق مہنگائی کی وجہ کیا ہے کرپشن بات وہی ہے فرق کیا آ جائے گا میرے مطابق پرسنل سٹیٹمنٹ جو کل آپ نے کر کے آنی ہے is university education necessary پیج نمبر 513 513 is university education necessary یہ آپ کی پرسنل سٹیٹمنٹ اردو میں بھی کر سکتے ہیں انگلیش میں بھی اور ایک چیز میں نے بڑی کلیر کی ہوئی ہے کہ آپ نے جب بھی پڑھنا ہے آپ نے پیپر کرنا ہے یا دونوں اردو میں کرنی ہے یا دونوں انگلیش میں کرنی ہے ایک اردو ایک انگلیش ارگز نہیں اگر آپ ایک اردو میں کر کے آئیں گے ایک انگلیش میں کر کے آئیں گے جو چیز پہلے لکھی ہوگی اس کا نمبر مل جائے گا اور جو دوسری چیز ہوگی اس کا zero نمبر ہوگا بڑے لوگ اس بات پر فیل ہوئے ہیں کہا تھا میری سٹیٹمنٹ بڑی اچھی تھی مجھے zero نمبر کیوں ملے ہیں جب آپ نے مضمون اردو میں لکھا سٹیٹمنٹ انگلیش میں لکھی تو نمبر zero جب تک آپ دونوں چیزیں اردو میں نہیں لکھیں گے یا دونوں چیزیں انگلیش میں نہیں لکھیں گے تب تک آپ کو دونوں کے نمبر نہیں ملیں گے یہ بات اپنے ذہن میں بالکل آپ کلیر کر لیں اس کے بعد ابھی جھکے کے لیے پیج اوپن کریں جی 94 کا بک کے اندر پیج اوپن کر لیں 94 94 کے اوپر کیا ہے جناب آپ کا جنرل نولیج کا پورشن سٹارٹ ہو جاتے ہیں سب سے پہلا کام آپ نے جو کرنا ہے وہ کرنا ہے 95 والا 95 پیج پہ کیا ہے UNO یہاں سے ایک سے دو سوال آپ کے پیپر میں آتے ہیں جی کے کے اس کا ایک لیکچر تفصیل والا بنا ہوا ہے جو لیکچر آلیڈی ریکارڈڈ ہے نا ٹائم کم ہونے کی وجہ سے ابھی بیس دن ہے صرف ایسے ہم دو مہینے میں پڑھاتے ہیں نا تو ابھی ہم اس کو کیا کریں کہ وہ آپ کو ریکارڈڈ لیکچر بھیجیں گے آپ سن کے آئیں گے اور کل یہاں پر اس کا کیا ہو جائے گا ٹیسٹ ہو جائے گا سمجھا دوں گا بتا دوں گا لیکن ریکارڈڈ لیکچر ساتھ آپ کو مل جائے گا تاکہ آپ اس کو سن کے آجائیں کتاب سے آپ پڑھ کے آجائیں اور کل یہاں پر آپ کیا ہو جائے گا ٹیسٹ ہو جائے گا ساتھ ساتھ میں پیج نمبر بتاتا جاؤں گا سمجھانے والی چیزیں بتاتا جاؤں گا زیادہ تر جو سوال یو اینو کا آتا ہے اس کے آرگن سے آتا ہے اس کے چھے آرگن ہے یو این کیا ہے یو این او ہے یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن یو اینو کیا ہے جناب یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن ہے اب اس میں یہ پوچھا جائے گا کہ اس کے پرنسپل آرگن سب سے زیادہ سوال یہی آیا ہے کہ جیس کے پرنسپل آرگن کتنے ہیں تو اس کے پرنسپل آرگن ہیں چھے اور اس طرح بھی سوال آ جاتا ہے کہ which of the following is not principal آرگن آف یو اینو تو جب آپ کو بتاؤ کہ یہ چھے اس کے پرنسپل آرگن ہیں تو باقی سارے کیا ہیں وہ نو اور اس میں بڑے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں پیپر میں سوال دیتا ہے اب آپ کو میں یہ پڑھا دیئے کہ چھے پرنسپل آرگن ہیں کون کون سے ہمیں سب کے پہلے نام لکھ دیتا ہوں ایک تو ہے جناب اس کا آپ کا سیکریٹریٹ اس کے بعد یو اینو کی جنرل اسمبلی پھر اس کے بعد سیکیورٹی کونسل پھر اس کے بعد یہ ساتھ سجھے نا جیسے یون و یونیٹی نیشن اورگنیزیشن ابریویشن بھی یاد رکھے آئی سی جے یہ یاد رکھ لینے ابریویشن انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس نمبر فائیو پہ کیا ہو جائے گا اس کا اور نمبر چھے پہ کیا ہو جائے گا اچھا وہ آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے کرے گا کیا وہ جناب یہ کرے گا کہ آپ کو کہے گا کہ which of the following is not principal organ of UMO جواب ہوگا secretariat وہ تو ہے general assembly وہ بھی ہے trusteeship council وہ بھی ہے IMF principal organ ہے یا نہیں ہے نہیں ہے تو ہم نے کر دینا کہ جناب یہ IMF IMF ادارہ ہے لیکن principal کتنے ہیں total چھے بڑے ادارے کتنے ہیں چھے تو IMF کیا ہے IMF اس کی specialized agency ہے IMF کیا ہے یہ سترہ اٹھارہ ہیں یہ WTO کا اپنے نام سنو ہوگا WHO کا نام سنو ہوگا WIPO UNICEF کا نام سب نے سنو ہوگا UNHCR IMF یہ سارے کیا ہیں specialized agencies لیکن principal organ کتنے ہیں چھے اس کے بعد members پوچھتا ہے کہ جو member بتائیں اس کے 193 جو بھی member ہوگا یو این ہوگا کس کا member ہوگا یو این ہو کی جنرل سنو سیکیورٹی کونسل اس میں پانچ جمع دس پانچ permanent ہیں اور دس کتنے ہیں temporary یہاں سے بڑی بار سوال آیا ہے اور وہ سوال کیا ہے پانچ permanent کون ہیں یہ وہی پانچ permanent جن کو نام کیا دیتے ہیں ہم لوگ ویٹو ویٹو پاور کتنی ہیں دنیا میں پانچ یوکے یو ایسے رشیہ چائنا اور کیا ہے فرانس یوکے یو ایسے رشیہ چائنا اور فرانس یہ پانچ ویٹو پاور کیا ہوتا ہے ویٹو پاور یہ ہوتا ہے عام طور پر ووٹنگ کیسے ہوتی ہے اگر پانچ بندے ووٹ ڈالیں تو اگر ایک چیز کی حق میں تین ووٹ ہیں اور ایک کی حق میں دو ہیں تو کون جیتا تین والا دو والا تین والا اگر کسی کے حق میں چار ووٹ ہوں تو ایک کے حق میں ایک ووٹ تو کون جیتا چار والا ویٹو پاور اس لیے کہتے ہیں کہ ووٹنگ ہو گئی کہ جی کشمیر کا مسئلہ حل کرو چار ملک کہتے ہیں مسئلہ حل کر دو اور ایک ملک کہتا ہے نہیں مسئلہ حل نہیں کرنا تو ویٹو پاور اس لیے کہتے ہیں کہ جب تک پانچوں ملک ووٹ نہیں ڈالیں گے وہ کام ایک بھی انکار کر دے تو بات ختم عام ووٹنگ کیا ہوتی ہے کہ جو مجورٹی ویٹو کا مطلب ہے کہ سب کا ووٹ ڈالنا کیا ہے ضروری ہے تو اس لیے یہ اکثر مسئلہ دنیا کے جو ہے نا وہ فنسے رہ جاتے ہیں کیونکہ یہ دنیا کے ان ممالک کے پاس کون سی پاور ہے ویٹو پاور اور ویٹو پاور کا مطلب کیا ہے کہ سب کا ووٹ ڈالنا اچھا پچھلی بار پیپر میں یہ سوال آیا تھا بیٹا باتیں نہیں کرنی آپ میں تو اس میں ایک لفظ باقی تین ٹھیک تھے یوکے تھا یو ایسے تھا ریشیا اور ایک جرمنی تھا تو جرمنی اس میں شامل نہیں ہے تو کتنی ویٹو پاور دنیا میں ٹوٹل پانچ اس کا لیکچر میں آپ کو سینڈ کر دوں گا آئی سی جے اس کے کتنے ججز ہیں اکثر تعداد آ جاتے ہیں کتنے ججز ہیں اس کے پندرہ کتنے عرصے کے لیے ہوتا ہے نائن لیئرز کے لیے آئی سی جے کا جج کتنے عرصے کے لیے لگتا ہے نائن لیئرز کے لیے لگتا ہے جنار سوشل ارنکرامک کونسل کا کام کیا ہے دنیا کے جتنے بھی مالی معاملات ہیں اس کی بہتری کے لیے کام کرنا تو یہ اس کے اوپر ٹیبل دی ہوں گے اگر آپ پیج نائنٹی فائی اوپن کریں اس میں ٹیبل آف سکس پرنسپل آرگنز دیا ہوئے ٹھیک ہے یہ ٹیبل آپ نے پڑھ لینے ہے جب آپ اس ٹیبل کو پڑھیں گے یہ دو سفوں کے اوپر ٹیبل ہیں یہاں سے ایک سے دو سوال آپ کے یہ جو پیج نمبر نائنٹی سکس نائنٹی سیون دیکھیں یہاں پر جو ٹیبل ہے ادھر سے پیپر میں ایک سے دو سوال آتے ہیں ایک آپ نے یہ کر لینا کل کے لیے اس کے بعد اگلا آپ اس کا اوپن کریں جناب یہ جو سپیشلائز ایجنسی ہے یہ صرف آپ نے ایبریویشن کی حد تک کرنی ہے زیادہ یار نہیں کرنا جیسے ایبریویشن کا کیا مطلب ہے آئیے لو انٹرنیشنل لیبر اورگنیزیشن پیج نمبر ون زیرو ٹو پیج نمبر ون زیرو ٹو سپیشلائز ایجنسیز ہیں اور آپ نے اس میں کیا چیزیں یاد کرنی ہیں ایبریویشنز یاد کرنی ہیں کیسے کہ آئی ایلو کا کیا مطلب ہے ایف اے او کا کیا مطلب ہے یونیسکو آئی سی اے او ڈبلیو ایچو ڈبلیو بی آئی ایم ایف یو پی یو آئی ٹی یو ڈبلیو ایم او آئی ایم او ڈبلیو ای پی او یہ سارے ہیں کیا یہ سپیشلائز ایجنسیز ہیں لیکن آپ نے کہا یاد کرنی ہیں ان کی ایبریویشنز باقی آپ نے چھوڑ دیا ہیں صرف ایبریویشنز کلکلی یاد کرنی ہیں اچھا ریجنل آرگنیزیشن سے ضرور سوال آ رہا ہے پچھلے جتنے بھی آپ دیکھنے سارک میں سے سوال آ جاتا ہے اس کے بعد گھائی کوپریشن آرگنیزیشن میں سے سوال آ رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے نا ڈیفرنٹ کوئیشنز یہاں سے آتے ہیں تو یہاں پر پیج نمبر ون زیرو تھری ون زیرو تھری پر آپ کے پاس کیا چیزیں ہیں ریجنل آرگنیزیشنز ہیں جس کے اندر ڈیفرنٹ یہ جو خاص اور پر او آئی سی کیونکہ پچھلے جنہوں میں اجلاس ہوا ہے اس کا سوال آ سکتا ہے کہ او آئی سی کے ممبر کتنے ہیں ففٹی سیون او آئی سی سٹینڈز فار آرگنیزیشن آف اسلامک کوپریشن تو یہ دو پیج ہیں پیج نمبر ون زیرو تھری سے لے کر آگے ون زیرو فائیو تک ریجنل آرگنیزیشنز یہاں سے سوال آپ کا آتا ہے ریجنل آرگنیزیشنز اس میں خاص طور پر آپ نے کیا کرنا ہے او آئی سی والا ایس سی او والا اور سارک والا کون کون سے ملک اس کا حصہ ہے اور کون کون سے ملک اس کا حصہ نہیں ہے یہاں پر یہ چیزیں کلیر کی ہیں دیکھو شنگھائی کوپریشن آرگنیزیشن ہے ایس سی او اس کا لکھو گا کہ جناب اس کا دفتر کہاں پہ ہے یہ کب بنا تھا اور اس میں کون کون سے ملک شامل ہیں پھر اس کے بعد ایک سو پانچ صفحے پر یہ ایک ٹیبل ہے اس ٹیبل میں سے ایک سوال آتا ہے یہ ٹیبل آپ نے ضرور کرنا ہے لیکن کس طرح کرنا ہے اس کو میں آسان کر کے بتاتے ہو تاکہ آپ کو یاد رہ جائے تھوڑا سا مشکل ٹیبل ہے تھوڑا سا ہم اس کو آسان کر دیتا ہوں اس ٹیبل کو آپ لوگوں کے لئے کہ آپ نے اس ٹیبل کو کس طرح کرنا ہے یہ آپ کا آج کا آخری کام ہے کل کا ٹیسٹ ان تمام چیزوں میں سے ہوگا جو آپ نے کر کے لانا ہوگا اسی سیکونس کے ساتھ کرنا ہے آپ نے یہ جناب سیون کونٹینٹس اب یہاں پر آپ کو پہلی چیز کیا پتا چلی کہ کونٹینٹ کتنے ہیں بریعظم کتنے ہیں سات سمندر کتنے ہیں پانچ سمندر کتنے ہیں پانچ تو پہلا یہ فگر یاد رکھنا ہے کونٹینٹ کتنے ہیں سات اوشینز کتنے ہیں فائیو اوشین پانچ ہے مکس نہیں کرنا اوشینز کتنے ہیں فائیو ہیں اور کونٹینٹس کتنے ہیں سات ہیں سب سے پہلا اس میں سب سے بڑا اور سب سے چھوٹا ایک تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ترتیب سے لکھے ہوئے ہیں سب سے بڑا کیا ہے ایشیا اور سب سے چھوٹا کیا ہے وہ انٹارکٹی کا لیکن یہ بڑے اور چھوٹے میں نے آپ کو بتایا ہے پاپولیشن کے حساب سے کس کے حساب سے پاپولیشن کے حساب سے اس کے بعد ایریے کے حساب سے الگ اس کی روٹین ہے پاپولیشن کے حساب سے اس کی روٹین کیا ہے الگ ہے اس میں ورلڈ پاپولیشن شیئر اس کے بعد ایریہ ایریا اور پاپولیشن آپ نے یاد رکھنا ہے ایریا میں سب سے بڑا کون سا اور سب سے چھوٹا کون سا پاپولیشن میں سب سے بڑا کون سا اور سب سے چھوٹا انٹارکٹکٹی پاپولیشن ہے ہی نہیں تو وہ کیا ہو جائے کہ آٹومیٹکلی سب سے چھوٹا اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا کون سا ایشیا اب آبادی اس میں تو پوری لکھی ہوئی ہے جناب 4641054775 اگر آپ کو اتنا یاد نہ رہے تو 60% of the world یاد رکھ لے کہ دنیا کی ساٹھ فیصد آبادی کہاں پر ہے ایشیا کے اندر یاد رکھنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے مطلب تقریبا ساڑھے چار عرب آبادی ساڑھے چار عرب عرب کے لیے انگلیش میں کیا لفظ آپ کو پھتا ہے بلین کیا ہوتا ہے ایک بلین برابر ہے ایک عرب کے ایک بلین کس کے برابر ہوتا ہے ایک عرب دنیا کی ٹوٹل آبادی کتنی ہے تقریبا آٹھ بلین کتنی ہے آٹھ عرب یا آٹھ بلین اور اس کا ساٹھ فیصد یعنی کہ 4.6 بلین کہاں پر ہے ایشیا تو کچھ تھوڑا سو نا دماغ کو کھول رٹہ نہیں لگانا رٹہ لگائیں گے تو پھر تو بس ساری زندگی فگرز یاد کرتے رہ جائیں گے ایک فگر صرف آپ یاد کریں پہلے اور وہ ہے آٹھ بلین اور اگلی بات یاد رکھیں ایک بلین is equal to ایک عرب ایک عرب تو دنیا کے بعد ہی کتنی ہے آٹھ بلین ہے اور اس میں ایشیا میں کتنے لوگ رہتے ہیں آدھے سے زیادہ رہتے ہیں 4.6 بلین کہاں رہتے ہیں ایشیا اور آپ نے سب سے پہلے یاد رکھنا ہے کہ جناب سب سے بڑا کونٹیننٹ عبادی کے لحاظ سے کون سا ہے ایشیا سب سے بڑا کون سا ہے جناب ایشیا ہے اور سب سے چھوٹا کون سا ہے انٹارک ٹکہ ہے اچھا جناب اس کے بعد سیکنڈ ٹیبل پہ آپ آجیں پیج نمبر 106 کے اوپر top 10 largest countries of world as per area زیادہ تر جو سوال آتا ہے نا وہ صرف ایک نمبر کا آتا ہے بس کہ سب سے بڑا ملک کون سا ہے وہ رشیہ ہے سب سے بڑا ملک کون سا ہے عبادی نہیں ایریا عبادی میں کون سا ہے نیچے والا پڑھنے چائنہ عبادی میں کون سا ہے چائنہ اور اس میں ہمارا نمبر بھی یاد رکھنا ہے پاکستان کے نمبر کون سا ہے پانچمہ اور ہمارا ایریا میں نمبر کون سا ہے 34th نمبر ہے ہمارا ایریا میں کون سا نمبر ہے جہاں پر بھی آپ نے دنیا کا بڑا ملک یا چھوٹا ملک کرنا پاکستان کو ضرور لے کر آنا ہے پاپولیشن میں آپ کو پتا ہو کہ پاکستان کس نمبر پر ہے ایریا میں آپ کو پتا ہو کہ پاکستان کس نمبر باقی بے شک چھوڑ دیں آپ یعنی کہ اس کا جو ٹیبل دیا وہ نا top 10 largest countries of the world as per area تو ایک آپ کو پتا ہو کہ رشیا top 1 پر ہے اور دوسرا آپ کو پتا ہو کہ پاکستان کس نمبر پر ہے 34th کے اوپر ہے پاکستان کا ایریا پتا ہونا چاہیے وہ پرانا پڑا تھا ہم نے 7,96,96 مربع کلومیٹر اب نہیں ہے اب ہے 8,81,912 مربع کلومیٹر بڑھ گیا وجہ گلگت بلتستان پاکستان میں وہ جو آپ کا پورا فاتح والا ایریا تھا وہ کیا ہو گیا ہمارے اندر مرج ہوا ہے نا اس کے بعد ہمارا ایریا کتنا ہو گیا ابھی 8,81,912 سکوئر کلومیٹر اب 7,96,96 مربع کلومیٹر نہیں رہا اور اس کے بعد آپ چلے جائیں جناب largest countries by population میں اور اس میں سب سے بڑا کیا ہے چائنہ اور پاکستان کا نمبر کون سا ہے پانچ مار پاکستان کا یاد کر لیں چائنہ کا زیادہ سے زیادہ کرنا تو انڈیا کا دیکھ لیں انڈیا بھی کون سا نمبر پر ہے دوسرے نمبر پر ہے اس سے زیادہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اوشنز والا ہم کل پڑیں گے یہ آپ کا کل کا کام ہے اس میں سے ٹیسٹ ہوگا اور جب تک آپ کا ٹیسٹ 80% نمبر آپ نہیں لیں گے آپ ٹیسٹ دیں گے چیک ہوگا غلط ہوا دوبارہ پھر آپ بیٹھ جائیں گے کتاب کھول کے آدھا گھنٹہ آپ یاد کریں گے پھر ٹیسٹ ہوگا پھر چیک ہوگا جب تک آپ کا ٹیسٹ 80% تک نہیں ہوگا تب تک آپ کی چھٹی نہیں ہوگی آنے کا ٹائم ہے ایک بجے جانے کا ٹائم کوئی نہیں اگر آپ ٹیسٹ ٹھیک کریں گے تو تین بجے چھٹی ٹیسٹ ٹھیک نہیں ہوگا تو جب تک ٹیسٹ نہیں ہوگا تب تک آپ کی کیا چلتی رہے گی کلاس اب کوئی سوال اگر آپ لوگوں نے پوچھنے تو وہ پوچھنے